اہم موضوع پہ میں وہ کراؤں یہ کافی دنوں سے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کے جو پشتون ہیں جو سندھ میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر انتہائی ظلم ہو رہا ہے اور کچھ عرصہ پہلے اس پہ بات بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ میڈیا پہ جب چلا تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو رکا مگر ابھی اس کو دوبارہ جو ہے اٹھایا گیا ہے جو ہمارے یہاں سے بلوچستان سے اور کوئیٹر سے جو لوگ گئے ہیں ان کی دکانیں ہیں یا ان کے کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا انتہائی زیادتی ہو رہی جائے رہی ہے تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایک سندھ گورنمنٹ سے بات کیا جائے آپ اس پہ رولنگ دیا جائے یا آپ کو جو ہے آئی جی صاحب کو کہیں چیف سیکرٹری صاحب کو بتائیں کہ ان کے گورنمنٹ سے بات کریں تاکہ کہ جو ہمارے سندھ میں جو بھی طبقے کئے پاکستان ہے کوئی بھی جا کے کہیں پہ کاروبار کر سکتا ہے کراچی کے اندر پورے پاکستان کے لوگ آکے وہاں بزنس کر رہے کام کر رہے مگر سندھ کے اندر جو ہے ان کو جو ہے خاص طور پر ان کے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ ان کو مارا جا رہا ہے ان کے اوپر غلط افیارے کاٹی جا رہی ہیں کھیتوں میں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ غریب مزدور لوگ ہیں تو یہ میرے خاص طور پر آپ سے پیغام تھا ابھی یہاں پہ بلوجستان کے اندر جو پپل پارٹی کے لوگ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ آپ بھی اپنی پارٹی کے پپل پارٹی سے بات کریں اور یہ جو پی ڈی ایم ہے میں ان سے بھی مطالبہ کروں گا خاص طور پر جمعیت کے لوگوں سے جو بھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور ان سے کہ بھئی آپ بھی وزارتوں کے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے اپنی صدارتوں کے پیچھے پڑے ہیں گورنری بلوجستان کے پیچھے پڑے ہیں آپ کا یہ ایم موقع ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں یہ کام آپ کے لئے ضروری ہے نہ کہ آپ وزارتوں کے پیچھے پڑے جو ہے بلوجستان کو بھی بھول گئے اور یہاں بلوجستان کے پشتنوں کو بھی بھول گئے پھر آپ کو مذہب بھی یاد آ جاتا ہے اور آپ کو پھر پارٹی بھی یاد آ جاتی ہے جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو یہ میرا آپ سے بہت بہت تھا بہت شکریہ شکریہ